کچھ اب آپ نئے آئے ہیں تو میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس لیے مشرق تھے کہ وہ بدھ پوئیتے تھے پتھر کے بدھ لکڑی کے بدھ تھے وہ بدھ پرست تھے اور قرآن نے جہاں جہاں غیر اللہ کی پکار سے منع کیا مثلا قرآن نے کہا جن کو اللہ کے سوا تم پکارتے ہو خجور کی گھٹھلی کے اوپر جو باریک سا پردہ ہے نا وہ اس پردے کے بھی مالک کوئی نہیں یہ قرآن نہیں وہ ایک مکھی پیدا نہیں کرسے اگر تم ان کو پکار ہو تمہاری پکارے سوننا یہ قرآن نہیں جگہ جگہ وہم من دعائم غافلون اتنی ایتیں قرآن میں ہیں من دون اللہ من دون اللہ من دون اللہ ہمارے دوست کہتے ہیں یہ بتوں کے بارے اور ہم تو بت نہیں پوئی ہم تو نبیوں ولیوں کی پکار کرتے ہیں انہیں پوچھتے ہیں بت ہم نہیں پوچھتے اے ایتا ساڑے تے فیٹو نہیں اے بندی آلوی دی زیادتی ہے وہ بتا علی آئے تھا ساڑے ہوتے ٹھوکن لگایا یہ وہ اپنی واض میں تبلیغ میں بیان کرتے ہیں فیس بک پہ میرا کلپ چڑھا کے پھر اس کا جواب بھی دیتے ہیں اب میں کس کس کو جواب دیتا پھر ہوں وہ بت پوچھتے تھے اور ہم تو نبیوں ولیوں کو پکارتے ہیں ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں تو یہ ایتیں ہم پہ فٹ نہیں ہوتے اگر کوئی دوسرے مسئلہ کا میرا بھائی دوست عزیز یہاں آیا ہے تعلیم یافتہ ہے پڑھا لکھا ہے میں ہاتھ باندھ کے اس سے ایک بات پوچھنا جائیں وہ بھی امانت دیانت سے میری بات کا جواب دیتا کوئی زد نہیں کوئی اناد نہیں کوئی اتدرمی نہیں کوئی اداوت نہیں سب ہمارے بھائی ہیں اللہ ہم سب کو صراطِ مستقیم دکھائے کوئی دشمنی نہیں مریض سے کوئی دشمنی نہیں کوئی ایک بات کا جواب دے مجھے امانت دیانت سے دے آپ نے میری طرف سوچ رکھنی ہے میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے نبی من کے آئے میرے آقا کی دعوت یہ تھی لوگوں مت نہ پوجیا کرو نبیاں ولیاں دیاں کبران پوج لیا کرو خدا کے لئے بولو بولو اگر ہے تو بولو میرے آقا کی یہی دعوت تھی مت نہ پوجو حضرت ابراہیم کو پکار لیا کرو بولو اگر ہے آپ میں حمد تو بولو مت نہ پوجو آپ کو حضرت ابراہیم کے نام کی نظر و نیازو دے لیا کرو انہیں غائبانہ حاجات میں پکار لیا کرو یہی میرے نبی کی دعوت تھی نہیں نہیں تمہیں غلط گائٹ کیا گیا ہے کہ جہاں قرآن میں من دون اللہ آتا ہے وہاں سے بت مراد ہوتے ہیں جہاں بھی من دون اللہ آیا بت مراد ہیں میں دعوت دے رہا ہوں آپ کو فیس بک کے ذریعے میری یہ تقریر لاکھوں لوگ پوری دنیا میں سنیں گے میں دعوت دے رہا ہوں سورت مائدہ ہے اس کا آخری رکوع ہے خدا کے لئے گھروں میں جا کے ترجمہ پڑھئے گا بس یہی فرق ہے ہمارے دوستوں میں اور ہمارے اندر وہ کہتے ہیں قرآن تو اڈے پڑھن دی کتاب نہیں تم نہ پڑھا کرو بندی علیوی کہتا ہے جاؤ گھروں میں اور اٹھاؤ قرآن اٹھاؤ قرآن ہمیں ڈر کوئی نہیں سورت مائدہ کا آخری رکوع اٹھائیے گا خدا کے لئے تمہیں یہ پڑھایا گیا کہ من دون اللہ جہاں آیا ہے وہاں بت مراد ہوتے ہیں من دون اللہ سے میں پڑھنے لگا ہوں آیت قرآن کی وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا اِسَبْنَ مَرْيَم کون ہے بولو تو سہی وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا اِسَبْنَ مَرْيَم اَعَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاس اے عیسہ بیٹے مریم کے کیا تُو لوگوں سے کہہ کے آیا تھا اتخذونی منا لو مجھے وَإِمْنِ اور میری مہا کو الَحَيْل دُو مَعْبُود مِنْ دُونِ اللَّهُ بولو کہاں ہیں وہ علماء جو بڑے دھڑھلے سے کہتے ہیں کہ قرآن میں جہاں من دون اللہ آتا ہے محبت مراد ہوتے ہیں یہاں من دون اللہ ہے پیچھے ذکر کس کا ہے بولتے کیوں نہیں ہو یا اِسَبْنَ مَرْيَم چلو آؤ یار اسی تے پرچون دا وپار کیتا ہی قدی نہیں ہم تو تھوک کے وپار ہی سورة طوبہ اٹھا اتخذو احبارہم وَرُحْبَانَهُم احبار کس کو کہتے ہیں احبار جمع حبر کی حبر کا مینہ بہت بڑا عالم روحبان درویش خانکاں میں بیٹھے ہوئے بزرگ اتخذو عیسائیوں نے بنا لیا اپنے اپنے علماء کو اور اپنے اپنے درویشوں کو عرباباً رب من دون اللہ یہاں من دون اللہ کس کے ساتھ آگیا جی احبار اور روحبان کے ساتھ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ جہاں من دون اللہ آئے وہاں سے مت مراد ہوتے میں نے دو عیتیں اس پر پیش کر دی ہمارے اردو میں کہتے ہیں سونے پہ سوہاگا ہم عربی میں کہتے ہیں نورن علا نور روشنی پر روشنی قرآن کے بعد میں آمنہ کے لال کا فرمان پیش کرنا چاہتا بات بالکل نکھر کے سامنے آج تمہیں یہ پڑھایا گیا کہ وہ مت پوچھتے تھے یہ عیتیں بتوں کے بارے میں سنو بخاری اٹھاؤ مسلم ترمزی ابن ماجہ نسائی ابو دعود مشکات موت امام مالک مسنف کوئی سی حدیث کی کتاب اٹھاؤ جاؤ میرے آقا کا فرمان پڑھو میرے آقا نے فرمایا ترجمہ آدھا آپ کریں گے آدھا میں کروں گا بڑا مشہور فرمان ہے میرے آقا نے کہا لانت اللہ اللہ کی لانت ہو یہودیوں پر اور اللہ کی لانت ہو عیسائیوں پر یا رسول اللہ آپ تو رحمت للعالمین ہیں آج آپ کی زبان مقدس سے یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے لانت کے الفاظ کیا جرم کیا انہوں نے فرمایا اتخذو انہوں نے بنا لیا اگلا ترجمہ آپ نے کرنا اتخذو مشکل تھا میں نے کیا انہوں نے بنا لیا قبورہ انبیاء شاواش 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 انہوں نے بنا لیا قبورہ انبیاء اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو مساجدہ سن لیا جی آپ نے میرے آقا نے کیا فرمایا یہودیوں اور عیسائیوں پر اللہ کی لانت ہو اس لیے کہ انہوں نے بت پوجے بولو بولو انہوں نے بنا لیا اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو مساجدہ زور سے بولو زور سے بولو سجدہ گاہ بندیالوی بعض باتیں بڑے دردے دل سے کرتا ہے تیرے علماء نے تیرے خطیبوں نے تجھے یہ پڑھایا کہ وہ مت پوچھتے تھے مت پوچھتے تھے اور آمنہ کا لال کہتا ہے وہ نبیوں کی قبریں پوچھتے تھے فیصلہ میں تجھ پہ چھوڑ دیتا ہوں اپنے علماء کی مان لے یا آمنہ کے لال کی مان فیصلہ تجھ پہ اپنے علماء کی مان یا آمنہ کے لال کی مان یہ کہنا کہ وہ مت پوچھتے تھے عود کا میدان ہے یمیہ کا وقت کیونکہ بڑا قلیل ہوتا ہے اور بہت ساری باتیں کرنی ہوتی ہیں عود کا میدان ہے جنگ تھم گئی خبر مشہور ہو گئی نبی پاک شہید ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم مشرقین بڑے خوش کام پورا ہو گئے آپ ایک پہاڑی پر چھوٹی سی غار ہے جو عمرے اور حج پہ لوگ گئے انہوں نے دیکھی ہو گئے وہاں آپ سستانے کے لیے آپ کو اٹھا کے لے جایا گیا سر مبارک زخمی ہے دانت مبارک ٹوٹ گیا ہے ستر صحابہ شہید ہو گئے ہیں سامنے والے پہاڑی پر ابو صفیان آگئے یہ مشرقین کی فوج کے کمانڈر تھے حضرت معاویہ کے والدیں بنو امیہ کے سربراہ بعد میں اللہ نے انہیں ایمان کی توفیق دے انہوں نے ایمان قبول کی ان کی دونوں آنکھیں اللہ کی راہ میں شہید ہوں یہ سامنے آپ ان کے ذہن میں وہ ہی تھا کہ آپ شہید ہو گئے ہیں انہوں نے نعرہ لگا ہے آئینا محمد صل اللہ کہاں ہے محمد اس کے ذہن میں تھا نا کہ شہید ہو گئے ہیں ادھر آوال پہنچی حضرت عمر اٹھے میں اس کو جواب دوں آپ نے فرمائے بیٹھ جاؤ جواب نہیں دی اس نے سمجھا خبر سچی ہے زندہ ہوتے تو جواب اس نے کہا آئینا ابو بکر ابو بکر کار حضرت عمر پھر اٹھے آپ نے فرمائے بیٹھ جاؤ جواب نہیں دی میری ذات پہ حملہ کیا بکر کی ذات پہ حملہ کیا میں تمہیں ان کے لئے لڑوانے لائے انہیں سمجھا بھئی وہ بھی نہیں رہی اس نے کہا آئینا عمر عمر کہاں ہے حضرت عمر پھر اٹھے آپ نے فرمائے بیٹھ جاؤ نہیں جواب دی تیری ذات پہ حملہ کر رہا ہے میں کوئی تیری ذات کے لئے لوگوں کو لڑوانے لائے اب اس نے سمجھا بھی تینوں گئے اس نے کسی کا نام لے لیا اینہ عثمان اینہ علی اینہ طلحہ اینہ زبیر نو یہ اس کو بھی پتہ تھا اسلام کی عمارت کھڑی ہے تو انہی تینوں پہ کھڑی یہ نہیں تو پھر کچھ لیں اس نے خوشی میں نعرہ لگایا اولو حبل حبل زندہ با حبل بلندو حبل کی جائے ہو یہ حبل کون ہے حبل حضرت آدم کا بیٹا ہے حابیل جو اپنے بھائی کابیل کے ہاتھوں شہید ہوا دنیا کا پہلا شہید پیر زیادہ نہیں پیغمبر زیادہ نبی کا بیٹا ہے حضرت آدم کا بیٹا ہے دنیا کا پہلا شہید ہے حابیل حابیل کا نام بگرتے 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 مکہ میں کیا آکے ہو گیا ہو بول تو پھر انہوں نے کس کو پکارا حضرت آدم کے بیٹے کو دنیا کے پہلے شہید کو اسے آواز لگائے اسے پکارا اولو حبال